آج ہم آپ کو سنائیں گے گاؤں کے ایک غریب بچے کی کہانی کہ وہ کس طرح سے محنت کر کے اپنے گھر والوں کا سہارا بن چکا ہے ناظرین جی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک گئے ہے جو کھا رہی ہے پودے کے پتے یہ ایسے ہی نہیں کھا رہی اس پر بھی محنت ہوئی پڑی ہے ہم آپ کو دکھائیں گے اس بچے کی محنت کہ وہ اپنی گائے کا پیٹ پالنے کے لیے کس قدر محنت کرتا ہے کیونکہ وہ بچہ بہت ہی غریب ہے اسی وجہ سے اس کے پاس غاس موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اپنی کھیتی باڑی کے لیے زمین موجود ہے اسی لیے وہ درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنی گائے کا پیٹ پالتا ہے اور شام کو اس کا دور گٹنگ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ناظرین بہت ہی تیز اور چالاک بچہ ہے اور اسی کے ساتھ یہ محنتی اور سمجھدار بھی ہے آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کس طرح سے کلہاڑی کو تیزی کے ساتھ گھما رہا ہے اور یہ پتے کاٹ کر اپنی گائے کو کھلا رہا ہے دیکھیں ناظرین اس کی گائے کھانے میں مصروف ہے یہ غریب بچہ اپنی گائے کا پیٹ اسی طرح سے پالتا ہے اور روزانہ یہ صبح صبح نکل پڑتا ہے اسی کام کے لیے اور یہ کارتا رہتا ہے درختوں کے پتے اور ڈالتا رہتا ہے اپنی گائے کو اس کی گائے بہت ہی امدہ گائے ہے یہ تقریباً دس کلو ایک وقت کا دودھ انہیں محیہ کرتی ہے دیکھیں ناظرین یہ چھوٹا سا بچہ بہت ہی اونچی لکڑی کو کاٹنے میں مصروف ہے یہ بیچارہ اچھل بھی نہیں سکتا کیونکہ کلہاڑی اس کی گر چکی ہے اور یہ اسے لینے جا چکا ہے اب دوبارہ سے یہ اسے ٹھیک کر رہا ہے بہت ہی یہ سکلفل انسان ہے بچہ ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک پتھر کے ساتھ اپنی کلہاڑی کو ٹھیک کرنے میں مصروف ہو گیا اب اس نے ایک شاہ کو کاٹا ہے اور اس شاہ کی ایک ڈنڈی کو اس کلہاڑی کے اندر بھوسا کر اسے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے جب یہ مضبوط ہو جائے گی تو ناظرین یہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو جائے گا یہ دیکھیں اس بچے میں ساری کوالٹیز موجود ہیں یہ ساتھ ساتھ گدھے بھی سے دیکھ رہے ہیں یہ ناظرین یہ دیکھیں آپ یہ بھنڈ بیٹھا ہوا ہے اور یہ بھنڈ کو آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے سے انجیکشن لگاتا ہے لوگوں کو اور لوگوں کا تین دن تک باہر نکلنا ناقابل امید بنا دیتا ہے پھر سے یہ مصروف ہو گیا ہے اپنے کام میں یہ شخص بہت ہی زیادہ محنت سے کام کرتا ہے یہ بچہ نہیں ہے ویسے تو یہ بچہ ہی ہے لیکن کاموں سے یہ بچہ نہیں لگتا یہ ہر ایک شرارت میں آگے ہے یہ آپ کے سامنے اس پودے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ یہ اپنا ویٹ اپنا بوجھ اس شاک پر ڈالے اور اسے توڑنے میں کامیاب ہو جائے دیکھیں یہ انٹوں پر چڑھ چکا ہے اور یہ شاک سے پکڑنے لگا ہے اس نے بڑے ہی شاتر طریقے کے ساتھ اس شاک کو بینٹ کرنے میں جھکانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اب یہ اس جگہ سے کاٹنے میں مصروف ہو چکا ہے تاکہ آسانی ہو جائے کاٹنے میں اس نے بہت ہی امدہ ایک قدم اٹھایا ہے کہ یہ اسے بینٹ کرنے میں جھکانے میں کامیاب ہوا ہے اب دیکھیں ناظرین یہ بڑی تیزی کے ساتھ اسے کاٹ رہا ہے تو آپ خود ہی بتائیں کیا یہ آپ کو بچہ نظر آتا ہے نہیں اس کے مسلز اس کے جو پٹھے ہیں بہت زیادہ مضبوط ہیں ان کے اندر بہت ہی زیادہ تعداد میں مائٹو کانڈریہ موجود ہیں اور اس کے ذہن میں بہت ہی زیادہ گلوکوز پائی جاتی ہے کیونکہ یہ سوتے ہوئے بھی یہ سمجھ لیجئے کہ جاگ رہا ہے انتہائی شیطان انتہائی شاطر انتہائی چالاگ اور انتہائی شرارتی یہ بچہ اپنے گھر والوں کا اور اپنے جانوروں کا پیٹ پالنے میں ہمیشہ سے آگے آگے رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلہاری کو کتنے طریقوں سے ٹھیک کر سکتا ہے یہ زمین پر مال سکتا ہے اور یہ درختوں پر مار کر بھی اسے ٹھیک کر لیتا ہے یہ بہت ہی بہت ہی شاطر بچہ ہے آپ دیکھیں بھیڑ اس کے سر کے اوپر سے گزرا اور یہ نیچے بیٹھ گیا اب یہ بھیڑ سے بہت زیادہ تیز نکلا ہے کہ یہ اس کے ہاتھ سے بھی کہیں دور چلا گیا ورنہ وہ اسے انجیکشن لگاتا اور اس کا جو چہرہ مبارک ہے وہ فٹبال کی طرح موٹا ہو جاتا لیکن یہ اس سے بچنے میں کامیاب ہوا ہے ابھی آپ کے سامنے ایک پرندہ بہتی تیزی کے ساتھ گزرا ہے یہ اسے بھی دیکھ رہا تھا اور یہ توڑنے میں کامیاب ہو گیا ناظرین اب دیکھیں یہ اسے نیچے کھینچ رہا ہے اور کھینچ کر اپنی گائے کے آگے ڈالے گا یہ دیکھیں یہ اس نے اپنی گائے کا کھانا مکمل کر لیا ہے لیکن ابھی بھی اس کے دل میں ایک کھرک موجود ہے وہ کھرک نکالنے کے لیے یہ جائے گا ایک اور پودے کی جانب اور اسے بھی گرا دے گا ٹھیک ہے اب پوچھتے ہیں اسے کہ وہ گائے کے بارے میں کیا کہتا ہے چھوٹے بھائی یہ گائے کی کونسی قسم ہے ابلغ ابلغ اچھا اس کا ریٹ کیا ہے چار لاک چار لاک روپ ہے کیوں اس کی وجہ بڑی گائے بڑی گائے کی وجہ سے اچھا اگر میں آپ کو ساڑھے تین لاکھ دوں تو آپ مجھے دے دیں گے کیوں ریٹ زیادہ ہے ریٹ زیادہ ہے ایک روپیہ بھی کام نہیں کریں گے کیوں اس پر محنط زیادہ ہوئی ہے آپ کی واہ یا ریٹ زیادہ ہے أمالا ریٹ زیادہ کسی ڈیڈی موسیقی 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 موسیقی